بیہار چناؤں کا پرنام آنے میں اب کچھ ہی گھنٹے کا بقت باقی ہے اگر چناؤں پرنام ایک جٹ پول سے ملتے جلتے آئے تو پسچپ بنگال اور ایو پی کے راجنیتی میں اس کا پروبہوں پڑھنے کی سمبھاب نہ ہے اس وقت بنگال میں بیچے پی ممتاب انرجی کو کہہرنے میں جھٹی ہوئی ہے تو دوسری اور ایو پی میں پرحال یوگی کے سامنے آنے سبھی پارٹیاں صرف نہیں اٹھا پا رہی ہیں ایسے میں کیا بیہار چناؤں سے بیجے پی برودھی پارٹیوں کو کچھ روصلہ ملے گا بنگال میں اگلے سال اور اتر پردیش میں دو ہزار بائیس میں بیدان سبا چناؤں ہیں پسچپ بنگال اور ریپی دونوں بیہار سے سٹے ہوئے ہیں دونوں پر مہاں کی سیاسی ہوا کا اثر تو پڑے گا ہی اگر مہاں کا بندن کی سرکار بنتی ہے تو کم سے کم یہ اتر پردیش میں تو یا میسج جائے گا کہ بیجے پی کو ہرائے جا سکتا ہے نراس ہونی کی ضرورت نہیں ہے جن سروکاروں کے مسلو کو اٹھانا اب بہت ضروری ہے بیہار کے پینام ایجٹ پول کے مطابق آئے تو اتھی آتمی سواس والی بیجے پی کے ہوشنے ٹوچ جائیں گے اور اتر پردیش میں سواجبادی پارٹی میں جان پڑ سکتی ہے اور ساتھی کانگریس بھی لگاتار یوگی سرکار کو گھرنے میں جوٹی ہوئی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ایک آکسیجن ملنے کا کام ہوگا نیتیز کمار کی گلتی یہ ہے کہ انہوں نے خود کو نیروپ میں نہیں ڈالا بیجے پی کے نیتا اور نیتیز کمار تو انہوں اپنے کام پتانے کی جگہ صرف جنگل راج کی نیگیٹیو کیمپن کرتے ہوئے نجر آئے جس سے کم سے کم نیووٹر تو آسوست نہیں ہوئے جن کی عمر 20 سے 25 سال ہے آرجینی نیتا تیجسی یادو نوکری دینے کے پوجیٹیو ایجنڈے پر آگے بڑھیں اس کے علاوہ پرواسی مجدوروں اور کوویڈ نائنٹین سے پرباویت لوگوں کے ساتھ نیتیز کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا اس سے سوساسن بابو کی نقرات مکچھا بھی بنی جو بارہ سو کلومیٹر پیدل چل کر آیا یوپ اور بنگال میں بیہار چناؤں کا کیسا اثر ہوگا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ نیتیز اور چراک پاسوان کا کیا ہوگا کیا جیڈیو اور لجی پی میں جھگڑا بڑھے گا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو بنگال سے باہر رکھنے کے لیے ممتہ بنرجی لیفٹ اور کانگریس سے ہاتھ ملا لیں گی